اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج ہی بن رہی ہیں سٹر فرائے گلاس نوڈلز تھائی سٹائل ہے اور فیوجن ریسپی ہے کیونکہ اس میں آئیسٹر ساوس اور جو فیچ ساوس ہے وہ میں نہیں ڈال رہی اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کل ہم نے بنائی تھی تھائی سٹائل چلی ساوس وہ ہی اس کی ریسپی میں دوبارہ دکھا رہی ہوں آپ کو تین ٹیبل سپون اس میں ہے سوئے ساوس اور تقریباً تین ٹیبل سپون آپ املی کا پلپ لے لی جیے یا بنی بنائی جو میٹھی املی کی ساوس ہوتی ہے وہ والی لے لی جیے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے ڈالنی ہے چلی ساوس اپشنل ہیں کہ اگر آپ اس میں سیسیمی سیڈ ڈالنا چاہیں تو یہ ڈال دی جیے سپائس لیول اپنی مرضی کا اپنے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں جائیں گے چلی فلیکس یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے گرین انین کا تھوڑا وائٹ پارٹ تھوڑا گرین پارٹ وہ آپ نے باری کاٹ کے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور ایک سے ڈیڑھ لیمن جو ہے وہ آپ نے سکویز کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ زبردستی جی تھائی سٹائل جو ہے چلی ساوس ہماری تیار ہے چاہے تو آپ اس کو چکن میں ڈالیے چاہے تو نوڈلز میں ڈالیے سپیکٹی میں ڈالیے تو یہ بہت زبردستی تھائی جو ریسپیز ہیں ان کے لیے اور یہاں پہ جو ہمیں میں نے لی ہیں گلاس نوڈلز ہیں اور کہیں بھی سٹور سے کسی بھی جو ہے وہ سٹور سے آرام سے مل جاتی ہیں چکن ہے بونلس پانچ ساتھ گارلک کی ہیں کل جو ہم نے ساوس بنائی تھی جو اس کے میں نے آپ کو ریپیٹ آپ نے اس میں آپ کو میں دکھا دیا ہے یہ وہ ساوس ہے اس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے جنجر جولینز میں کاٹیں گے لیمن استعمال ہوگا اور گرین انین جو ہے وہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم جولینز میں لمبالابا کاٹیں گے اور جو گارلک ہے اس کو ہم چوپ کریں گے اور پیاز بھی سلائس میں کاٹیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک انڈا ہے یہ بھی ڈلے گا یہ بھی اس میں لازمی ایک جزو ہے پیاز کو دیکھ لی جی ہم نے یہ سلائس کیا ہے جولینز میں ادرک اور گرین والا پارٹ ہے اور جو ہمارا چکن تھا اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا دس منٹ بھی میرینیٹ کر دیں گے تو یہ کافی ہے یہاں پہ آپ نے وارم وارٹر لینا ہے گرم پانی نہیں ہوت نہیں وارم جس میں رام سے یہ فنگر ڈپ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح جو میں نے لی ہی ہیں اس میں اس طرح تین اس کے پورشن بنے ہوئے ہیں یہ ایک میں نے نکالا ہے یہ اور تقریباً یہ دو بندوں کے لیے ہی کافی ہے کیونکہ اس میں چکن بھی جا رہا ہے باقی چیزیں بھی جا رہی ہیں تو یہ پورشن جو ہے یہ دو بندوں کے لیے جب آپ کچھ اور بھی ساتھ سرپ کر رہے ہیں تو ایک آر ڈش تو یہ کافی ہے اور اگر زیادہ ڈشیز ہیں تو یہ تین بندے بھی آرام سے کھا لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے تیز آنچ پہ توا گرم کیا ہے اس میں تقریباً ایک ٹی سپون آئل تھا اب اڈا میں اس کے اوپر توڑ کے اور سکرمبلڈ ایک کی طرح بناوں گی کالی میرچر نمک ڈال کے مجھے پین میں جیسے وہ ایک فریڈ ڈرائز میں ڈالتے ہیں میں مجھے اس طرح وہ نہیں اچھا لگتا ذرا مجھے اس میں سمیل آتی ہے تو میں اس طرح اس کو الگ سے ہی پکا کے اور بعد میں ایٹ کروں گی نمک کالی میرچر آپ نے اس بے زائکہ ڈالنی ہے اور بہتر ہے ڈالیے گا پھیکا مت رکھیے گا اور بس اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح دیکھیں اتنا یہ پرفیٹ سکرمبلڈ ایک ہے گورا آپ کو اتنے اچھے جیب جیب طریقے سے بتاتا ہے تو یہ پرفیکٹ یہ دیکھ لیجئے کوئی جلانے ہی کچھ بھی نہیں اور سوفٹ ٹینڈر ہمارا ایک بن گیا ہے تھوڑا سا میں نے جو ہے ادرک اس کو باری کاٹ کے وہ اس میں ڈال دیئے اور یہ خوشبودار سا ہمارا سکرمبلڈ ایک ڈالنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے یہاں تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپون آئل میں میں نے سوٹے کیا ہے گارلک کو ذرا سا خوشبو آئی تو اس میں انین ہم نے ڈال دینا ہے اور ایک چیز جو ہے یہی کہ اس میں جو یہ سٹر فرائے تھائی سٹائل جو نوڈلز ہیں اس میں جس طرح وہ گریوی اور وہ ہے وہ نہیں بنے گی بس اتنی ہی گریوی بنے گی جس میں ساری نوڈلز جو ہیں وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس میں جب اچھی طرح خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو ہم اب پکانا شروع کریں گے اور چھوٹی بوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں اور یہ ہماری جلدی سے گل بھی جائیں گی اور یہ اس کے ساتھ لسن کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ اس میں اچھی خوشبو بھی آ جائے گی اگر ایک بھی ڈال دیں گے ساتھ کچھ میں تھوڑا سا رکھتی ہے وہ میں اینڈ میں ڈال دوں گی باکہ ابھی جو ہیں اس میں ڈال دوں گی باکی کی سوس اس میں ڈال دیں گے تھوڑا بے شک آپ اس کو چاہیں تو تھن بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور زیادہ اچھی طرح کوٹ کر دیں لیکن پانی جو ہے اس میں آپ نے بہت آپ دیکھیں گے کہ میں بالکل ٹیبل سپونز کے حساب سے ایون انڈ تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانی لیکن بالکل تھوڑا تھوڑا ایک ایک ٹیبل سپون کر کے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ وہ سٹکی نہیں ہونی چاہیے نوڈلز اچھی طرح ہم نے کوٹ کرنا ہے اور پکانا ہے چکن کو اور سیزننگ جب آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ جس میں آپ کو نمک ذرا کانشوس ہوتا ہے بندہ زیادہ نہ ہو جائے تو آپ نے ڈائریکٹ نمک مت ڈالیے گا آپ نے اگر آپ کو نمک کم لگے گا تو آپ نے اس میں سوئے سوس ڈالنی ہے یہ کیسی ریسپی ہے جس میں اگر سوئے سوس زیادہ ہو بھی جائے گی تو کوئی مستہ نہیں تو یہ چکن تھوڑا دیکھیں ٹینڈر ہو چکا ہوا ہے اچھا دوسرا یہ کہ اس کا سپائس لیول تھوڑا زیادہ کرنے کے لیے آپ اس میں آپشنل ہے سراشتہ سوس جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چلی فریکس بھی ڈال رہے ہیں کالی میرچ بھی ڈال رہے ہیں لیکن اس سے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا ایک اینار لیول آف جو ہے نا سپائس وہ آ جائے گا جیسے کالی میرچ ایک دم سے بہت دیفرن کر دیتی ہے کھانے کو اسی طرح یہ بھی بہت ہی مزے کا اس کا جو ہے وہ ایک فریور آ جائے گا تو آپشنل ہے لیکن جن کا ہے جن کو سپائسی پسند ہے وہ ضرور اس میں جو ہے اس کو ایڈ کیجئے گا اس میں تو بس اس کو ہم نے کوٹ کرنا ہے پروپر طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کر لینا اچھا کچھ لوگ اس میں سرکر ڈالتے ہیں لیکن بیس چاہی ہی ہے کہ آپ اس میں لیمن جوس ہی ڈالیے گا کیونکہ اس کے اندر کیونکہ فریشنس ہے تو یہ صرف ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ میں نے بیسے تو ہم نے تقریباً ایک لیمن ڈالا ہوا تھا سوس میں بھی یہاں بھی میں نے ایک ڈالا لیکن ایک اور لیمن آپ ڈیفنیٹلی اس میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے صرف جو کہتے ہیں ڈو اور ڈونس میں تو ڈوز میں لازمی طور پہ ہے کہ آپ تھوڑا سا لیمن کا فلیور اس میں اور کر لیں جن لوگوں کو سرکہ پسند ہے وہ اس کو ٹینگی کرنے کے لیے سرکہ بیشک یوز کر لیں لیکن یہ سجیشن یہ ہی ہے کہ آپ اس میں لیمن کی فریشنس جو ہے وہ اس کو استعمال کریں ویسے تو جہاں پہ تھائے ہیں ریسپیز میں تو جو ہیں لیمن کے جو پتے ہوتے کھٹریوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں خشو بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں جی ہماری تقریبا سات منٹ کے قریب بہت زیادہ نہیں آپ نے دیر تک رکھنا اس کے بعد دیکھیں کتنی زبردست ہماری سوفٹ ہو گئی ہوئی ہیں نوڈلز ان کو ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ نے فورک کے ساتھ کھانی ہے تب تو آپ اس کو لمبا رہنے دیں لیکن ابھی دیکھئے کہ جب اس کو میں ٹوس کروں گی نا مکس کروں گی تھوڑا سا اس کو مکس کرنے میں مشکل ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو چوپ سٹک کے ساتھ کھانی ہے تو آپ بے شخص اس کو کٹ لیجئے سیزرز کے یہی پہ یا جب آپ وہ پین میں ہوں گی تب ہی آپ ان کو الگ سے کٹ لیجئے گا اور یہ بس اچھی طرح اپنے مکس کر لینا ہے اچھے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ہمارے صرف ایک جو ہمیں ضروری چیز ہے کہ یہ ہر نوڈل جو ہے وہ اس میں کوٹ ہو جائے ساوس کے ساتھ اور بہت گریوی نہ ہو تو ابھی میں اس میں ٹیبل سپونز کے ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتی جاؤں گی جب تک کہ یہ پوری جو ہیں یہ ہماری گلاس نوڈلز یہ اچھی طرح یہ ساس کے ساتھ گراؤن ساس کے ساتھ یہ کوٹ نہیں ہو جاتی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی دیکھیں ابھی ڈالا ہے پھر سی طرح میں ڈالوں گی پھر اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور اسے ہی کیا ہوگا کہ یہ ایکسٹر گل نہیں جانے گا انڈا ڈالیں گے اور اب اس کے بعد مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہم پانی ڈالنے کی اور مزید اس میں ضرورت ہے یا نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو نمک کم لگے گا تو آپ نے سوئے ساس ڈال نہیں ہے تو مجھے تھوڑا کیونکہ نوڈلز میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب بھی سمجھیں کہ نوڈل کے ساب کا جو تھا ہسے کا ہم نے اس میں ساس ڈال کے نمک برابر کیا گرین انین ڈالیں گے اس کو ابھی اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ آپ لیمن اور ڈالنا چاہے مزید ڈال سکتے ہیں اور چلی فلیکس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا سے یہ پانی ڈال دا ہے فائنل ایک ٹائم پہ کہ بس یہ دیکھیں پرفیکٹ سی جی بند چکی ہیں ہماری سٹر فرائی گلاس نوڈلز تھائی سٹائل جو ہیں تو یہ دیکھنے میں بھی بہت پیارے لگیں گے اور کھانے میں بھی جہاں زائے اس کا ذائقہ آتا ہے یہ جی 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 زبردست ہماری جہاں سٹر فرائی گلاس نوڈلز تھائی سٹائل تیار ہیں ان کو گرمہ گرم جو ہیں اچھے طرح ہی طرح ٹارس کر لیجئے گا ایک ایکسٹر کرنچ کے لیے وہ جو ہیں روسٹیٹ جو پینٹس ہیں وہ آپ اس کو ٹاپ بھی کر سکتے گارنشنگ اس کی کر سکتے میرے پاس ابھی جو چیزیں اویلیبل تھیں میں نے ان کے ساتھ بنایا لیکن اگر آپ کے پاس پینٹ ہیں تو اس کے یہاں پہ اس وقت اس کو آپ گارنشنگ میں وہ یوز کر سکتے ہیں وہ ایکشا کرنچ جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد اب ان کو ہم جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں جو گرما گرم نودلز اور یہ ہمارے اپنے دیسی پاکستانی انڈین جو ہے نا اس ٹیس کے حساب سے اور ایک اور بات آپ چاہیں تو اس میں ٹوفی یوز کر لیں آپ چاہیں تو اس میں کٹر چیز یوز کر لیں آپ چاہیں تو صرف ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی ان کو بنا سکتے ہیں تو یہ کوئی اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمین کی ویجیٹیرین ورزنز بھی ہیں لیچے جی آپ کا زبردست ایک اور مینیو میں ہے آپ کا تھائے ریسپی ایڈ ہو گئی ہے اور اس کو آپ بنائیے انجوائی کیجئے سروین سے پہلے بے شک تھوڑی اور سراشا ساس اور کالی مرچ اوپر ڈال دیجئے گا وہ دیکھنے میں بھی ذرا اچھا لگتا ہے یہ سمپل سی ریسپی آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور فیڈبیک دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے